نورپور کے نگر پرشد دفتر کے اوپر رہ رہے نگر پرشد کے کارکاری ادھکاری کے کمروں میں سٹور میں صبح اچانک دھوا نکلنے سے افرہ تفریم مجھ گئی نگر پرشد ہال میں ہی سی آر پی ایف کے جوانوں کی چناوی ڈیوٹی پر تیناتی کی گئی ہے انہوں نے دیکھا کہ یہ سٹور سے دھوا نکل رہا ہے تو وہ بھاگتے ہوئے آئے اور انہوں نے جوروں سے شور مچایا جس سے سی آر پی ایف کے باقی جوان بھی موقع پر پہنچ گئے اور آگ پر کابو پانے کے لیے لگ گئے آواز سن کر نزدیک میں ہی رہ رہے نورپور کے ایز ڈیم نے بھی دیکھا کہ دھوا نکل رہا ہے اور جور جور سے آوازیں آ رہی ہیں وہ بھی ترنت موقع پر پہنچے اور فائر وگڈ کو فون کیا پاس کے سکول کے بچوں کو بھی بھلایا گیا اور سی آر پی ایف نے ترنت پانی فینکنا شروع کر دیا جس سے آگ پر کابو پا لیا گیا نہیں تو کوئی بڑی گھٹنا گھٹ سکتی تھی سی آر پی ایف کے جوان نے بتایا کہ وہ ڈیوٹی پر کھڑے تھے تو تھوڑا تھوڑا دھوا دیکھا تب انہوں نے آواز لگائی اور وہاں کوئی نہیں تھا شاید وہ رسوئی گھر میں تھے تب انہوں نے اپنے صاحب کو بتایا تب سارے جوانوں نے ایکشن لیا اور بالٹیاں وغیرہ لے کر جلد ہی پانی لائے تب ہی آگ پر کابو پایا جا سکا تب انہوں نے اپنے جوانوں کو بتایا تو ترند ہماری کمپنی فالن ہوئی اور ہم نے دیکھا کہ آگ لگی تو لڑکوں نے فٹ اوٹیکشن لیا جس کے اوپر ہم نے پانی وانی سے اس کو اور اندر گھوس کر کے ایک ہی کمرے تک اس کو کنٹرول رکھتا کہ آگ بڑھنے نہ پائے آگے تک اور اس کے ساتھ ساتھ جو یہاں کے میں بہت عباری ہوں ایس ڈی ایم صاحب کا بھی اور سکول جو یہاں پہ ہمارے بدل میں سکول ہے ہائیس کلی سکول ان کے پرنسپل انہوں نے ترند بچوں کو بھیجا اور جو فائر ایکسٹنگشن جو سکول میں اویلیبل تھے that has been brought to control the fire so we are very thankful to the public also those who have helped us for bringing the water buckets to the point of fire and this is our duty we are always here to serve the country at any situation thank you so much ریسکیو میں آلموسٹ ہمیں لگا ہے تقریباً آدھا آدھا گھنٹ ہم ڈیوٹی پر کھڑھے تھے تو تھوڑا تھوڑا دماغ نکلا تو ہم نے باز لگا ہی اندر کی اندر کوئی ہے تو شہر وہ اندر کچھر میں کام کرے ہیں تو ان کو سنائے نہیں دیا اس کے بعد ساتھ تھے ہمارے ساتھ کو بتایا حساب نے ایک منٹ میں ہم نے ایکشن کیا ہمارے جوان دوڑتے ہوئے بھالتیاں موٹیاں لے کے پانی پونی پانی لے آئے جلدی پانی ہمارے میسے میں وہاں جلدی پانی لے آئے تو تھوڑا آگ پہ جلدی کابو ہو گیا ہمارے تقریب ہنکر آگتی خافی سلوک چکی آگتی یا بھی سلوک نہیں گوائی تھی نہیں نہیں شروع میں ہم نے جب جیسے فیس سلوکی تو ایک نم کیا بتا ہے اپنے لکڑی کو آگ لگیا یا کس کو جب تک ہمارے جوان وہاں نیچے سے آنا پڑے گا وہاں بیچ میں رستہ تو ہے نہیں نیچے سے گھنگی جب تک آئے تو تھوڑا آگ ہر شہر لگی تھی تو پھر بھی کابو بھگوانی کے پاسے سب ٹھیک ٹھیک آگ ہو گئی نورپور کے ایز ڈیم آبید حسین نے کہا کہ سی آر پی ایف والوں کی آوازیں انہوں نے سنی اور جب انہوں نے دیکھا کہ آگ لگی ہے تو وہ بھی بھاگ کر موکس طل پر پہنچے تب تک جوانوں نے کاروائی شروع کر دی تھی تب سکول میں فون کر سکول سے بچے آئے اور فائر پی ایف گیٹ بھی بلائی گئی جس کے بعد سب ہی مل کر آگ پر کابو بایا ہے سی آر پی ایف والوں کی آوازیں سنائی تھی تو ہم بھاگتے ہوئے گھٹکی سے دیکھا تو وہاں آگ کوئی دعا نکل گا تھا تو ہم بھی یہاں بھاگتے ہوئے آئے تب تک سی آر پی ایف والے جو تھے ہمارے آگے تھے یہاں پر جوان اور انہوں نے کاروائی شروع کر دی تھی بھالٹی نے اپنی محس سے پانی لا رہے تھے تو پھر ہم نے سکول سکول بھی فون کیا سکول سے بھی بچے آگے اسی ٹائم پر اور جو ہے فائر ایکشنیوشر وہاں سے بھی منگا لیا ہم نے آفس سے بھی منگا لیا تو سب نے مل جل کے جو کام کیا اس کی وجہ سے ہو گیا اسپیچلی میں شکریہ کرنا چاہوں گا کمانڈن صاحب کا ان کے جو جوان ہیں انہوں نے اتنی محنت کی کہ یہ جو ہے آگ اسی ایک کمرے تک سیمت رہی جس کمرے میں وہ آگ لگی تھی تو ان کا ٹائم لی ایکشن تھا ان کے سارے جوان ابھی بھی اوپر لگے ہوئے ہیں وہ آگ بجا کے بھی ابھی صفائی کر رہے ہیں اس کے بعد یہاں پر جو بچے ہیں اس بوائی سکول کے انہوں نے بہت زیادہ کام کیا جو این ایس ایس کے بچے ہیں اور جو باقی بچے یہاں پر ہیں انہوں نے لائن بنا کے وہ جو ہے بالٹی نے اوپر سی ایرکیہ والوں کو وہ دے رہے تھے اور اس کی وجہ سے جو ہے آگ جو ہے ٹائملی کابو میں آگی